دوستو اگر آپ بھی آندرے رسل کو ایک بسفوٹا کالراؤنڈر مانتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستو آئی پیل 2019 کا چھٹمہ میچ کنگز لیبن پنجاب اور کولکاتا نائٹ ریڈرز کے بیچ کولکاتا کے ایڈن گارڈنز کے میدان پر کھیلا گیا آپ کو بتا دیں پنجاب کے کپتان روی چندرن ایشوی نے کولکاتا کے خلاف توز جیت کر پہلے گیندوازی کرنے کا فیصلہ لیا کیا کیار نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نتش رانہ کے چونتیس گیندوں پر دو چوکے اور ساتھ چھککو کی مدد سے تریسٹھ رنڈ روبین اتپا کے سٹھ سٹھ رنڈ اور آندرے رسل کے سترہ گیندوں پر اٹھالیس رنوں کی تابر توڑ پاری کی بدولت بیس اوبر میں چار وکٹ کھو کر دو سو اٹھارہ رن بنائے لکش کا پیچھا کرنے اتری کنگ سلیبن پنجاب کی ٹیم بیس اوبروں میں چار وکٹ کے نقصان پر ایک سو نبی رن ہی بنا سکی اور میچ ہار گئی پنجاب کے لیے مینک اگروال نے انٹھاؤن رن بنائے اس کے علاوہ ڈیویڈ ملر نے انزٹ رن اور مندیپ سنگھ نے تیتیس رن بنائے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس میچ میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس کی وجہ سے پورا میچ ہی پلٹ گئے جی ہاں دراصل جب کیکیار بلے وازی کر رہی تھی اور پاری کے سترہ میں اوبر میں شمی نے خطرناک آل راؤنڈر اندری رسل کو کلین بولڈ کر دیا اس کے بعد امپائر نے اس بول کو نو بول گوشت کیا کیونکہ فیلڈنگ میں اشون نے اپنے تین ہی کھلاڑی تیس سیارڈ کے گھیرے کے اندر رکھے تھے جبکہ نیم کے حساب سے چار کھلاڑی گھیرے کے اندر ہونے چاہیے تھے اسی کا رسل کو فائدہ ملا اور انہیں جیوندان مل گیا اس کے بعد انہوں نے چھکے پہ چھکے جڑے اور کیکیار کو ایک بڑے سکور تک پہنچایا جس کا پنجاب کی ٹیم پیچھا نہیں کر پائی دوستو اسے اشون کی بھول بھی کہی جا سکتی ہے یا پھر بے ایمانی بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے چالاکی سے اپنے تین ہی فیلڈر گھیرے کے اندر رکھے تھے اگر رسل اس سمیں آؤٹ ہو جاتے تو کیکیار کا اسکور ہو سکتا تھا کہ دوستو کے پار بھی نہ ہوتا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ میچ کے بعد جب کیکیار کے کپتان دینیش کارتک سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس میچ میں بھی اشون نے پھر سے بھی ایمانی کی تو اس کا جواب دیتے ہوئے کارتک نے کہا کہ ایک کپتان ہونے کے ناتے میں یہ جانتا ہوں کہ ایک کپتان پر کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ایسے میں اکثر ایسی چھوٹی بھول ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھ پاتے کی کتنے فیلڈر گھیرے کے اندر ہیں تو ایسے میں میں تو اسے اشون کی بھول ہی کہوں گا انہوں نے کوئی بھی بھی ایمانی نہیں کی ہے دوستو کارتک نے آنگے کہا کہ ویسے اشون کی اس چھوٹی کی بھول کا ہمیں بہت فائدہ ملا اور رسل کو دوبارہ بلے بازی کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے ماتر سترہ گیندوں مہیں 48 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی اس کے لیے انہیں من آف دا میچ چنا گیا دوستو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اشون سے بھول ہوئی تھی یا پھر وہ بے ایمانی کر رہے تھے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس میچ میں کئی بڑے ریکارڈ بھی بنے پہلے ریکارڈ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کے 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 آر نے آئی پی ایل میں اپنا تیسرا سب سے بڑا سکور بنایا اس سے پہلے کے کے دو بڑے سکور تھے جس میں تھے دو سو بائیس رن پر تین وکیٹ اور دو سو پیتالیس رن پر چار وکیٹ جو کہ اس نے دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ میں بنائے تھے اب دوسرے ریکارڈ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ رسیل نے اپنی سپاری میں پانچ چھکے لگائے جس کے ساتھ ہی انہوں نے آئی پی ایل میں سب سے زیادہ چھکوں کے معاملے میں رشاپ پندھ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے رسیل کے نام باون میچوں میں ستتر شکے درج ہیں تو وہی رشاپ پندھ کے نام پچھتر شکے تو دوستوں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے آئی پی ایل دوہزار انیس سے جڑی سبھی لیٹیش نیوز پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بگل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے ضرور دبائیے جس سے کی میں جو بھی نئی ویڈیوز ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تب تک کے لیے دوستو ہستے رہیے بائی بائی